دیر سٹوڈینٹ اسلام علیکم دیس اس فرمان اللہ خان ٹوڈے وی آر ڈسکسنگ ایم سیکیوز آف یورینری سسٹم اور یہ ہمارے پاس اس یونٹ کے ایم سیکیوز کا پارٹ ٹو ہے اس کا پارٹ فرسٹ ہمارے چینل پہ آلریڈی موجود ہیں اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے تو وہیں سے جا کے آپ اس یونٹ کے فرسٹ ایم سیکیوز جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں تو ابھی ہم اس کے پارٹ ٹو کے ایم سیکیوز ایکسپین کرنے جا رہے ہیں یہ انتہائی ایم پورٹڈ ایم سیکیوز ہیں یہ آپ کے فائنل ایگزیمز میں آتے ہیں تو فرسٹ ایم سیکیوز ہمارے پاس یہ ہیں کہ رینل کرپسل آریڈی نیٹ فرم دی سپرفیشل پارٹ آف دی کارٹیکس اینڈ ہیس آشارٹ لوپ آف ہنڈے تو یہ نیفران کی بات ہو رہی ہے کہ وہ نیفران جس کا رینل کرپسل آریڈی نیٹ ہوتا ہے سپرفیشل پارٹ آف کارٹیکس ہے اور اس کا لوپ آف ہنڈے شارٹ ہوتا ہے تو یہ کون سے نیفران ہوتا ہے تو کریکٹ آفٹن آپ کے پاس ہیں کارٹیکل نیفران کہ کارٹیکل نیفران ہمارے پاس وہ نیفران ہے جس کا رینل کرپسل ایک تو کارٹیکس کے سپرفیشل پارٹ سے ایمارچ ہوگا دوسرا اس کا لوپ آف ہنڈے شارٹ ہوگا ابھی ہمارے پاس سیکنڈ ایم سیکیوز ہیں کہ رینل کرپسل اریجنیٹ فرم دی دیپر پارٹ آف دی کارٹیکس نیر دی میڈولا اور لانگر لوپ آف اینلے کہ وہ نفران جن کا رینل کرپسل ایک تو کارٹیکس کے دیپر پارٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے دوسرا ان کا لوپ آف اینلے لانگ ہوتا ہے تو وہ کون سے نفران ہوتے ہیں کریکٹ آفشن آپ کے پاس ہے جوکسٹا میڈولی نفران یا آپ کے پاس ایسا بھی آتا ہے کہ جکسٹہ میڈیلی نفران ہمارے پاس دیپر آفکارٹک سے سٹارٹ ہوتے ہیں اس کا لپ آف اینلے لانگر ہوگا یا شارٹ ہوگا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جکسٹہ میڈیلی نفران کا لپ آف اینلے لانگر ہوتا ہے اس کے بعد ترڈ ایم سی کیوز ہمارے پاس ہیں کہ دی ویزرل لیئر آف گلومیرولر کیپشول کنسسٹ آف موڈیفائیڈ سیمپل سکویزمیس اپیٹیلیل سیلز پروجیکشن دیٹریپ اراؤن دی سنگل لیئر آف اینڈوٹیلیل سیلز آف گلومیرول کیپلیڈیز ان فرم دی انر وال آف دی کیپسول کہ ہمارے پاس کی وہ ویزرل لیئر آف گلومیرز کیپسول جو کہ سیمپل سکویزمیس اپیٹیلیل سیلز سے سٹارٹ بنا ہوتے ہیں اور وہ آپ کی انٹرنل لیئر وال جو ہیں وہ بناتا ہے کیپسول کا تو وہ کونسے سیل ہوتے ہیں ہمارے پاس کریکٹ آفشن ہمارے پاس فوڈو سائٹ فوڈو سائٹ فوڈ لائک پروجیکشن تو یہ ہمارے پاس وہ سیل ہیں جو کیا ہوتے ہیں جو انٹرنل بھی ہوتے ہیں اور ہمارے پاس کسی سیمپل سکویزمیس اپیٹیلیل سیلز سے بنے ہوتے ہیں تو اس کا اپسی کیوز اس طرح بھی آ سکتے ہیں کہ فوڈو سائٹ سیٹ میں کونسے ہمارے پاس اپیتیلر سیل ہوتے ہیں سیمپل سکویزمس اپیتیلر سیل ہمارے پاس ہوتے ہیں تو اس سے کسی بھی قسم کا آپ کے پاس ایم سیکیوزہ بن سکتا ہے فورت نمبر ایم سیکیوز پہ آ جائیں کہ کہ آپ کے پاس رینار ٹیبیول اور کلیکٹنگ ڈیکٹ میں جو کولم نار اپیتیلر سیل ایک کمبائن ہو جاتے ہیں یہ گروپ شکل میں ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں تو یہ آپ ایم سیکیوز کے لئے یاد رکھ لیں اب یہاں پہ دیکھ لیں فیفت نمبر ایم سیکیوز ہیں بوت میکولا دینسہ اور جوکسٹا گلومیرولر سیلز فارم ایمٹی ڈیش ویچ ہیلپ ان ریگولیٹنگ بلیڈ پریشر تو ہمارے پاس میکولا دینسہ اور جوکسٹا گلومیرولر سیلز یہ ہمارے پاس کمبائن ہو کے کیا بناتے ہیں جوکسٹا گلومیرولر اپاریٹس اور یہ کیا کم کرتے ہیں یہ آپ کے بلیڈ پریشر کے ریگولیشن میں ہیلپ دیتے ہیں تو یہ آپ کے بلیڈ پریشر کو ریگولیٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس سے آپ کے ڈیفرنٹ ایم سیکیوز بن سکتے ہیں اس میں آپ کے پاس اس طرح بھی ایم سیکیوز آ سکتے ہیں کہ یہ میکولا دینسہ اور جوکسٹا گلومیرولر سیلز یہ دونوں کمبائن ہو کے ہمارے پاس یہ بناتا ہیں اور یہ پھر کیا کرتا ہیں پھر آفشن دیے گئے ہوں گے بلیڈ پریشر سیکریشن پلازما فیلٹریشن تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہمارے پاس یہ بن جاتا ہے تو یہ ہمارے بلیڈ پریشر کو ریگولیٹ کرتا ہے تو اس میں آپ کے پاس ڈیفرنٹ ایم سیکیوز بن سکتے ہیں وہ پھر آپ خود سوچ لیجئے گا سکس نمبر ایم سیکیوز بھی آ جاتے ہیں دی سیل تو وہ ہمارے پاس کون سے سیلیں جس میں آپ کے پاس انٹی ڈیریٹک ہارمون کا ریسیپٹر بھی ہوگا انٹی ڈیریٹک ہارمون وہ ہارمون ہوتا ہے جو آپ کے پاس وارٹر کی ریابزارپشن کراتا ہے اور کیا ہوتا ہے کہ یہ تب آپ کے باڈی سیکریٹ کرے گا کہ جب آپ کے پاس وارٹر کا ایبزارپشن آپ کے باڈی کو ضرورت ہوگی اور دوسرا ہمارے پاس ایلڈو سٹیرون تو ایڈی ایچ اور ایلڈو سٹیرون کے لیے آپ کے پاس ریسیپٹر کس سیلز میں ہوتے ہیں کریکٹ آفشن آپ کے پاس ہیں پرینسپل سیلز ان کیڈنی یا نیفران تو وہ آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس ان کے لیے ریسیپٹر ہوتے ہیں ایڈی ایچ اور ایلڈو سٹیرون کے لیے سیونت نمبر ایم سیکیوز ہمارے پاس ہیں دی سیل ویچ ریگولیٹ بلیڈ پی ایچ بائی سیکریٹنگ ایچ پازیٹیو اینڈری ایبزاربنگ بائی کاربونیٹ اینڈ پوٹاشیم تو وہ ہمارے پاس سیل جو بلٹ پی ایچ کو ریگولیٹ کرتے ہیں کس طرح کہ وہ اگر آپ کے پاس پی ایچ زیادہ ہے تو اس کو سیکریٹ کر لیتے ہیں یا اگر آپ کے پاس پی ایچ کم ہے آپ ایسیڈیٹ کی طرف جارے ہیں تو وہ بائی کارب کو ریگولیٹ کر لیتے ہیں تو وہ کون سے سیل ہے وہ ہمارے پاس بھی ایچ نمبر ایم سیکیوز بھی آ جاتے ہیں دی بلٹ پریشور انگلومیروز کیپیلری وچیز ایباوٹ 55 mmHg دیٹ پروموٹ فیلٹریشن بائی فورسنگ وارٹ اینڈ سیلیوٹ فرام بلٹ پلازما تو دی فیلٹریشن میمبرین ایز کہ آپ کے پاس اس پریشور کو کہتے ہیں جو کہ ہمارے پاس 55 mmHg کا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں وہ فیلٹریشن کراتا ہے وہ پروموٹ کرتا ہے فیلٹریشن پروسس کو تو ہمارے پاس اس پریشور کو کہتے ہیں کریکٹ آفٹن آپ کے پاس بی گلومیروز بلڈ ہائیڈرو سٹیٹک پریشور اس میں ایسا بھی آسکتے ہیں کہ گلومیروز بلڈ ہائیڈرو سٹیٹک پریشور آ کے پاس کتنا ہوتا ہے تو آپ کا پھر کریکٹ آفٹن ہوگا 55 mmHg ہوتا ہے اور یہ کیا فنکشن کرتا ہے یہ آپ کے پاس پروموٹ کرتا ہے فیلٹریشن کو تو اس میں آپ کے پاس تین ایم سیکیوز پہ آ جائیں کہ دی ہائیڈرو سٹیٹک پریشور وچ اس ایباؤٹ 15 mmHg اگزرٹڈ اگینس ڈی فیلٹریشن ممبرین وچ اپوز فیلٹریشن تو اسے کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں اے آفشن اس کریکٹ کیپسولر ہائیڈرو سٹیٹک پریشور کہ یہ ایسا پریشور ہوتا ہے جو آپ کے پاس فیلٹریشن کو اپوز کرتا ہے تو یہ کمپلیٹ فیلٹریشن کس طرح ہوتی ہے وہ آپ ہمارے ویڈیو لیکچر میں دیکھ سکتے ہیں جو کہ آرڑی ہمارے چینل پہ موجود ہیں اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے لیکن یہاں پہ صرف آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اسے کیپسولر ہائیڈرو سٹیٹک پریشور کہتے ہیں اس سے آپ کا ایسا بھی ایم سیکیوز آ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کتنا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس 15 mmHg ہوتا ہے اور ترڑ ایم سیکیوز اس کا یہ بنتا ہے کہ یہ ہمارے پاس اور ایم سیکیوز بھی بنتے ہیں اس کے بعد 10 نمبر ایم سیکیوز بھی آ جائیں کہ بلٹ کولائٹ آسمارٹک پریشور is the pressure due to the prisoners of protein such as albumin, globulin and fibrinogen in the blood plasma that opposes filtration is correct option آپ کے پاس بھی وہ 30 mmHg ہمارے پاس pressure ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے یہ بھی ہمارے پاس oppose کرتا ہے filtration کو اور اسے آسمارٹک پریشور بھی کہتا ہے اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے blood plasma protein جس طرح ہمارے پاس albumin ہو گیا globulin ہو گیا and fibrinogen ہو گیا تو یہ ایم سیکیوز آپ کے یاد ہونا چاہیے اس کے بعد 11 نمبر ایم سیکیوز پہ آ جاتے ہیں the net filtration pressure which is responsible for filtration process in nephron kidney کہ ہمارے پاس جو kidney میں filtration ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس pressure difference کی وجہ سے ہوتا ہے تو وہ net pressure جو responsible ہوتا ہے kidney filtration کیلئے وہ کتنا ہے وہ ہمارے پاس ہیں 10 mmHg تو یہ آپ کے پاس ایم سیکیوز کیلئے آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ آپ کے پاس انتہائی important ایم سیکیوز ہیں اکثر exam میں یہ ہمارے پاس آتا ہے 12 نمبر ایم سیکیوز پہ آ جائیں کہ the amount of filtrate جسے gfr glomerular filtrate جو ہمارے پاس ہیں from in the renal carpuscles of both kidney each minute in adult کہ آپ کے پاس ایک منٹ میں کتنا glomerular filtrate ہمارے پاس بنتا ہے ایک adult میں تو male اور female میں اس کی وہ مختلف ہیں male میں ہمارے پاس یہ کتنا ہوتے ہیں 125 ml پر منٹ یا 180 لٹرز پر ڈے یہ male میں بنتا ہے ہمارے پاس اور female میں ہمارے پاس 105 ml پر منٹ یا 150 لٹرز پر ڈے فیمل میں تو یہ اس کا correct option آپ کے پاس کیا ہے A option تو اس میں آپ کے پاس different ایم سیکیوز آ سکتے ہیں صرف male کا آپ کے پاس ایم سیکیوز آ سکتے ہیں صرف female کا وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں یا آپ کے پاس وہ پر منٹ کا بھی پوچھ سکتے ہیں اور پر ڈے کا بھی پوچھ سکتے ہیں تو پر ڈے آپ کے پاس 1 لٹر پر ڈے male میں ہوگا اور 150 لٹرز پر ڈے ہمارے پاس female میں ہوگا correct option آپ کے پاس ہے A option اس کے بعد 13 نمبر ایم سیکیوز ہمارے پاس ہیں the ureter arctic wall tube with a length and diameter half ہر ہمارے پاس جاندار میں کتنی ہمارے پاس human میں 2 ureter ہوتے ہیں ہر kidney سے آئے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا ہے اس کا length کتنا ہے اس کی length کتنی ہے اور اس کا diameter کتنا ہے تو correct option آپ کے پاس C ہے کہ اس کا length 25 to 30 centimeter اس کا length ہے and 1 to 10 millimeter اس کی diameter ہے correct option آپ کے پاس ہمارے پاس اس کا length کتنا ہوگا 25 to 30 centimeter ہوگا اور diameter اس کی 1 to 10 ہوگی لہذا یہ 3 option اس کے correct ہیں یہاں پہ by mistake ہم نے 3 کو ایک جیسا لکھا ہوا ہے 14 number mcq پہ آ جاتے ہیں delir of ureter are in sequence of outermost middle and innermost کہ آپ کے پاس جو ureter کے 3 layer ہوتے ہیں اس میں outermost middle اور innermost اس کا sequence کیا ہوگا outermost کو adventia کہتے ہیں adventicia second کو ہمارے پاس lamina propura کہتے ہیں اور innermost کو ہمارے پاس mucosa کہلاتا ہے تو یہ اس کا correct sequence ہے کہ first ہمارے پاس external سے اگر جائے outermost adventia اس کے بعد ہمارے پاس outermost adventicia middle ہمارے پاس lamina purpura اور ہمارے پاس innermost mucosa تو correct option آپ کے پاس ہے a option یہ sequence wise یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو اس کا sequence بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے اس کے بعد 15 number mcq کہ average capacity of urinary bladder کہ ایک adult کی average capacity urinary bladder کی کتنی ہوتی ہے a option ہمارے to 800 ml اے افشن ہمارے پاس correct ہیں آپ کے information کے لئے ایک بات بتائی جائے کہ جو female ہمارے پاس pregnant ہوتی ہے اس کی capacity کم ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا uterus جو ہے وہ اس نے اس کی بلیڈر کو پریس کیا ہوتے ہیں لہٰذا اس کے بلیڈر کی ہمارے پاس دو capacity ہے وہ 700 to 800 ml ہیں average capacity of urinary bladder 16 number mcq ہمارے پاس ہیں the length of urethra in female and male کہ female اور male میں urethra کی length کتنی ہے تو b option ہمارے پاس correct ہے کہ 4 cm ہمارے پاس urethra کی length female میں ہوتی ہے اور 20 cm urethra کی length male میں ہوتی ہے b option ہمارے پاس correct ہے اس کے بعد 17 number mcq پہ آ جاتے ہیں کہ discharge of urine from the urinary bladder is called a option maturation b option urination c avoiding d option all of the above اس میں correct option all of the above ہیں کہ ایک person جو urine پاس کرتا ہے اس process کو maturation بھی کہتے ھ urination بھی کہتے ھ وائڈ بھی کہتے ھ ھ ھ آپ کے پاس correct ہے